بڑی خبر پہلے دلی میں ایک شخص نے سسرال والوں سے بدلہ لینے کے لیے سازش رچی مچھلی میں تھیلیم نمک زہر ملا کر دے دی اور اس سازش میں ساس اور سالی کی موت ہو گئی ہے جبکہ آروپی کی پتنی کومہ میں ہے زندگی اور موت کے بیچ جھون رہی ہے پولیس کی مطابق آروپی ورن سسرال والوں سے اس لیے خفا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ پتنی کا گرب بات کرانے میں سسرال والوں کا ہی ہاتھ ہے اور ورن کو لگتا تھا کہ بچوں کے روپ میں اس کے ماتا اس کے پتا آنے والے ہیں جن کے کچھ دن پہلے ہی موت ہو گئی تھی پولیس کے مطابق ورن نے تھیلیم زہر کے بارے میں گوگل سے پتا کیا بائیس ہزار روپے میں وازار سے خریدا اور پھر مچھلی کھلانے کے بہاں نے سسرال والوں کو زہر دے دیا پہلے سے نگا رکھا تھا جب وہ گھر پہنچا تو یہاں پر اسے وہ مچھلی ایک ایک کر سب کو کھلائی لیکن نہ تو خود کھایا اور نہ ہی اپنے بچوں کو کھانے دی اور اس کے بعد وہ تب تک اس گھر پر نہیں نکلا جب تک کب نے ایک مچھلی کو کھانے دیا کیامرامین پر مندر شرمہ کے ساتھ مہاشو مشرا دلی آج تک تو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں معاملہ دلی کا جہاں پر مچھلی میں ملا کر سسرال والوں کو زہر دے دیا جس میں پتنی سمیت سسرال والوں سب کو زہر دیا گیا ساس اور سالی دونوں کی موت ہو چکی ہے مچھلی میں ملا کر سسرال والوں کو زہر دینے کا اعراب لگا ہے جس میں ساس اور سالی دونوں کی موت ہو گئے پریوار والے کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو سنباتے ہیں میری بیٹی پریانکہ شرمہ جس کی پہلے مرتی ہوئی ہے وہ پہلے اپنی فرینڈز کے ساتھ سکول فرینڈز کے ساتھ لنچ کرنے گئی تھی وہ جان کے رگیا کے پریانکہ یہاں گھر پر نہیں ہے اور میں ابھی فش کھلا کے جاؤں گا تقریباً سات بجے پاس ساڑھے پانچ کے قریب آئی اور ساڑھے 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 اس نے کہا کچھ کھانا ہے تو اس کے دوارہ بنائی گئی فش جو کہ ہم پلیٹ میں لائے تھے اس نے بڑے پیس پریانکہ کو دے دیا شاید اس میں ادھت جہر تھا ایسا میرا ماننا ہے اور اکتیس تاریخ کو جب وہ چلے گئے تو ایک تاریخ جو سومبار کا دن ہے وہ میری بیٹی نے شکایت کی کہ میرے پاپا پاؤں میں درد ہو رہا ہے تو میں نے کہا بیٹا ایک بات سنو آج آپ آفیس نہیں آنا کیونکہ میرے کو آسسٹ کرتی تھی تو اس نے کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹا تھوڑا ڈاکٹر کو دیکھا دینا لوکل تو کہیں آس پاس ڈاکٹر کے بھئی پوچھ لیں گے اس میں جب سومبار کی رات ایک فروری کو گھر آیا تو کہنے لگی پاپا درد زیادہ ہے تو میں نے دو فروری کو اس کو اپولو کریڈر ہسپیٹل جو کی موتین اگر میں ہے وہاں پر دکھایا وہاں پر اس کو بی ٹویل چک کر آیا گیا ویٹیمن ڈ چک کر آیا گیا اور الٹرا ساؤنڈ بھی کیا گیا کہیں ٹائپ لات میں کہیں کلوٹ تو نہیں ہے جو اتنا درد ہے وہ اس سمیہ گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہی تھی ایسی وستہ میں ہم نے ریپورٹ کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ دو تاریخ منگل بار کا دن تھا اور وہ شام کو کہنے لگی پاپا میری تو ٹانگیں جا رہی ہیں میرے پاؤں میں سے کچھ کھچ رہا ہے نم ناس آ رہی ہے گھبرات ہو رہی ہے میں کہا بیٹا ایک بات سن میں نے اپنے ایک رشتے دار کے ثرو ڈاکٹر اطول پرساز نیورولوجسٹ بیل کے ہسپیٹل کو اپائنٹمنٹ لی میں کام پر نہیں گئے اگلے دن تین تاریخ کو اور جب ان سے ملا تو انہوں نے کہا کہ اس کے تو نوز بڑے ڈھیلے ہو رہے ہیں اور جب ہم اسے ہسپیٹل لے کے گئے وہ اپنے باڈی بیلنس کو کھو چکی تھی ہم کرسی سے اس کو گاڑی پر ڈالے اور گاڑی سے وہاں پر آگے بھیل جائے وہاں پر کوویڈ ٹیسٹ ہونے کے بعد نیگٹیو پایا گیا اور اس کو ایڈمیٹ کر لیا گیا اس کے بعد اس کا علاق چلا تین فیبرری کو ایڈمیٹ ہوئی پندرہ کی مارننگ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی کیا کہہ رہی علاقے کی ڈی سی پی ہم آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں دیمندر موہن شرما نے کمپلینٹ کری تھی اندر پوری تھانے میں کہ ان کی وائف انیتا شرما ان کی بڑی ڈاٹر پریانکا شرما اور ان کی چھوٹی بیٹی دیویا شرما ان تینوں کو ان کے داماد نے تھالیم پویزنیم کری ہے ان کے داماد جو کی ورن اروڑا ہے وہ پولیس کسٹڈی میں ان کو لیا گیا اور انہوں نے پورے واقعہ پر جو آگے بتایا اس سے تھالیم پویزنیم کا ایک کے سامنے کھل کر کے آیا اس میں انہوں نے بتایا کہ 31 جنوری کو ورن اروڑا اپنے سسرال پکش کے لوگوں کے لیے فش بنا کر کے لے گئے اور اس کو انہوں نے تھالیم سے پویزنیم کر دی جب وہ فش کا کنزمشن ان کے سسرال والوں نے کیا تو سب سے پہلے پریانکا شرما جو تھی ان کی تبیت خراب گئی 3 فروری کو ان کو بیل کے ہسپٹل میں بھرتی کر آیا گیا جہاں پہ دورانے علاج ان کی 15 فروری کو ڈیٹ ہو گئی اس کے بعد 4 مارچ کو چار مارچ کو جو ان کی ورن اروڑا کی جو ساس تھی انیتا شرما ان کو ہسپٹل میں بھرتی کر آیا گیا ان کی تبیت خراب ہونے لگی تو گنگا رام ہسپٹل میں دورانے علاج ان کی بھی ڈیٹ ہو گئی 21 مارچ کو 6 مارچ کو برون اروڑا کی وائف دیویا شرما کو گنگا رام ہسپٹل میں بھرتی کر آیا گیا اور وہ اس سمیں کومہ میں ہے برون اروڑا خود یہ فش بنا کر کے لے گئے تھا اور انہوں نے وہاں پہ فش نہیں کھائی تھی یہ بتاتے ہوئے کہ ان کے جواز میں درد ہو رہا ہے ان کے دو بچے ہیں جنہوں نے بھی اس سمیں فش نہیں کھائی تھی کیونکہ انہوں نے دودھ بیا ہوا تھا تو پتنی کومہ میں ساس اور سالی کی موہ چلیں گے سیدھا میرے دوستے ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ایمانشو میرے سیدھو گئی ہمارے ساتھ ہیں ارون دوزا میرے ساتھ ایمانشو سب سے پہلے ماملہ کیا سمجھ میں آتا ہے حالکہ آروپی نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے دیکھیں یہاں پر جو پورا ماملہ ہے جو سب سے بڑی تھی کہ آخر وجہ کیا ہے کیوں اس طریقے سے اور جو ورون نے پولیس کو بتایا ہے کہ انہیں اکثر تانہ مارا جاتا تھا ان کے کام کو لے کر کے ان کے بزنس کو لے کر کے اور اس کے بعد ایک سال پہلے جب پریگننٹ ہوئی تھی ورون کی پتنی تو اس وقت ورون جاتا تھا کہ بچہ ہو جبکہ گھر والوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹروں نے ان کی پتنی سے یہ بولا کہ اگر یہ بچہ ہوا تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے اوارشن کرا دیا گیا جبکہ ورون کو یہ لگ رہا تھا جن کے پتا کی موت ابھی کچھ دن پہلے ہوئی تھی کہ اس کے پتا واپس آ رہے ہیں اس کے بچے کے روپ میں تو اس دن سے اس کے مند میں بتلا لینے کی بھاونہ آ گئی تھی اور شاید یہی وجہ تھی جو پہلے کے سارا گھتا اور یہ ساری وجہیں ملا کر کے اس نے یہ پوری ساجش رچی ایمانچو خلال پولیس اس معاملے کو بھی آگے اور انویسٹیگیٹ کر رہی نظرہ بنا رہے کے لاؤچنگ آپ کے پاس اس بیچ ڈلی سے ہی دوسری بڑی خبر بدماشوں نے ایک بار پھر سے کس طریقے سے بدماش بے خوف ہو گئے وہ ہم آپ کو تصویری دکھا آتے ہیں پوروی ڈلی کا واقعہ جہاں پر جی ڈی بی اسپطال میں کلدی بدماش کو میڈیکل کر آنے کے لیے لے کر آئی تھی لیکن گروہ کے ساتھ ہی بدماشوں نے اسے چھڑا لیا پارنگ کی اور پھر اس کے بعد چھڑایا ہے پولس نے جوابی کاروائی میں ایک بدماش کو ڈھیر کر دیا ہے لیکن انامی بدماش بھاگنے میں کامیاب رہا ہے انامی بدماش ابھی پولس کی ٹیم اس کو ڈھونڈ رہی ہے چھڑانے کے لیے کوشش میں یہ حملہ ہوا ایک بدماش اس کو ڈھیر کر دیا گیا ہے جی ڈی بی اسپطال کی پیس کا پورا واقعہ پولس نے ایک بدماش کو مار گرایا ہے اور پلحال جگہ جگہ پر پولس شاپ ہماری کر رہی ہے دلی کے جی ٹی بی اسپطال میں فلمی اسٹائل میں گینگوار ہوا ہے دراصل دلی پولس کی تھرڈ بٹالین کی ٹیم ایک کچھات گینگ اسٹار کلدیف فجہ کو جی ٹی بی اسپطال میں میڈکل کرانے کے لئے لے کر آئی تھی آپ دیکھا رہی اس جگہ پر میڈکل کرانے کے لئے لے کر آئی تھی اسی دوران ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اسکورپیو اور بائک میں سوار تقریباً پانچ سے زیادہ جو بدماز تھے وہ یہاں پر پہنچتے ہیں اور جو کلدیف فجہ ہے اس کو چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں اسی اور بقاعدہ جو کلدیف فجہ ہے اس کو چھوڑا کر جب بھاگنے لگتے ہیں تو اسی دوران جو ہے تھرڈ بٹالین کی ٹیم فائرنگ کر دیتی ہے علاقے کے جوائن کمیشنر علاق کمار ہم ان سے بات کرتے ہیں سر کیا ہوا تھا کیا انسیڈنٹ تمہارے میں بریف کرنے جا رہے ہیں تھوڑی دن برچوڑی پہ سب کیسے جنرل بریفنگ کر رہے ہیں سر تھوڑا بتا دے کیا ہوا انسیڈنٹ تھوڑی سی جانکاری بتا دے یہاں پہ ایکچولی یہ آج کلدیپ کو جو ہے لائے گیا تھا وہاں سے منڈولی جیل سے دکھانے کے لئے اوپی ڈی میں تو اس کے بعد پھر اس کو جب لوٹ کے جارت دکھانے بعد اس کے بعد کچھ بدماس تھے جنہوں نے فائرنگ پولیس پہ کرنے کی ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس میں پھر تھرڈ بٹالیا نے بہت ہی اچھا کام کیا بہت ہی ریٹیلیٹری جو فائر کیا تھرڈ بٹالیا نے اس کے اندر میں ایک بدماس مارا گیا اور ایک بدماس گھائل ہے اس کو ابھی علاج اس کا چل رہا ہے اور ساتھ میں باقی جو جو یہ ایک اس سمیں بھگدر مچتی ہے اس کا فائدہ اٹھا کے کل دیب تو بھاگ گیا لیکن جلدی ہم امیدیز کو بھی ہم پکڑا سر کیا بتا رہے کہ کچھ میرچ پاوڈر بھی پھیکا ہے بدماس ہونے ہاں میرچ پاوڈر پھیکنے کی بھی کوشش ہوئی ہے اور جو تھرڈ بٹالیا کے انچارج تھے ان کی آنکھوں میں پاوڈر پھیک آتا ہے انہوں نے بٹ اوورال پولیس نے بہت ہی اچھا ریسپانس کیا جو پولیس ٹیم تھی اور اس کی بجے سے ایک بدماس محقے پہ مارا گیا اور ایک ابھی ہماری کسٹڈی میں اس کا علاج چلی سر ایک سفید کلر کی سکورپیو کار جو دکھائی دی کیا پولیس کی یا بدماس کی یہ تو مجھے اس کا نہیں پتا کہ وہ کس کی ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں جوائن کمیشنر آلوک کمار اور میں آپ کو بتا دوں کہ پوری بھاری بھرکم ٹیم ہے لیکن اگر یہ دیکھئے یہاں پر بقاعدہ گولی باری ہوئی ہے جم کر یہاں پر گولی باری ہوئے یہ جو جگہ ہے کلدیف فجہ اس کو لے کر جب یہاں پر پہنچی تو بدماس نے پولیس پر مرچی پارڈر فیق دیا جس کی وجہ سے جو پولیس والے گھبر آگے اس کے بعد جو کلدیف فجہ اس کو لے کر بدماس بھاگنے کی کوشش کرنے لگے اسی دوران جو تھرڈ بٹالین کی پولیس ٹیم ٹیورو نے فائرنگ کی ہے جس کے بعد جم کر یہاں پر گولی باری ہوئی ہے جس میں ایک بدماس گھائل ہو گیا ہے کمرمن ستیا کے نوجود سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اس وقت میں دلی کے اسپطال میں موجود ہوں اور اس اسپطال میں لوگ علاج کرانے کے لئے آتے ہیں اپنا اور اسی اسپطال میں گینگ وار ہو جائے تو آپ انڈاجہ لگا سکتی ہے اور میں بتاؤں آپ کو اس اسپطال میں کم پانچ لیئر کی سیکیورٹی ہوتی ہے اگر آپ انٹری پوائنٹ پر جائیں گے تو وہاں پر الگ الگ سرکشہ گارڈ کھڑے ہوتے ہیں باؤنسر ہوتے ہیں دلی پولیس کے جوان ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی یہ آپ کو فلمی سین کی کھلا سے ہو رہے ہیں نیا CCTV ویڈیو سامنے آیا ہے جن سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ 17 کے بعد دونوں ایک کار میں وہاں سے نکل جاتے ہیں یہ تینوں تصویریں جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہم 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 اور اب آپ کو لیے چلتے سیدھا جار گرام جہاں پر امیت شاہ ریلی کر رہے ہیں آپ کی بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی بھالی کا ہے اس کو سالہ سیکھ لے کر کولیج تک انجینیر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے پیس بڑھنا پڑتا ہے بھائی پیس دینا پڑتا ہے نا مات بتاؤ دینا پڑتا ہے نا آپ مودی جی کی سرکار بنا دو ساری آدی بچیوں کے پیس کو ڈاکٹر بنے انجینیر بنے بھگیانک بنے ہم ماب کر کر سب کو مفت میں سکھ دینے والے آپ دنگل میں سے ون اوپ چون کر لاتے ہو اس کا اچھا دام نہیں ملتا ہے ہم نے تائ کیا ہے کہ 49 49 ون اوپ جو کو سمر تھن مل دے کر اچھا دام دینے کی شروع کریں گے جس سے میرے آدی بھائیو کی انکم بڑھ پائے میترو ہم نے تائ کیا ہے کہ یہ جو جل سن کٹ ہے اس کو بھی ہم سما کریں گے ہم نے تائ کیا ہے جنگل محال وکاس بور بنا کر ہر آدی واسی کو ہر گھر میں ایک روز گار دینے کا کام کریں گے سنت ال اراؤ مدلہ بھومیج اور انیا آدی واسی جاتیوں کے لیے الگ سے وکاس بور بنا کر ہم آگے بڑھانے کی یوگ نہ بنائیں گے میترو ہم نے تائ کیا ہے یہ میلیریا اور ڈینگو ہے نا میلیریا ہوتا ہے نا وہ دیدی ہے تب تک نہیں جائے گا یہ دیدی کی میلیریا سے دوست ہے ڈینگو سے دوست ہے آپ دیدی کو ہٹا دو کمل پھول کی سرکار ڈیڑ سال کے اندر یہ سے میلیریا کو سماپ کر دے گی میترو ہم نے تائ کیا ہے کی آدی واسی بچوں کے لیے الگ سے ہم ایک باڑ بنائیں گے جو ان کی روزگاری کی بات کرے گا مہیسی تیلی ایسی جاتیوں کو OBC میں لانے کا ہم کام کریں جاڑ گرام میں آدی واسی سینہ پتیوں کا سوات سینہ پتیوں کا ہم سنگرال بنائیں گے جس میں بھگوان بیرس مومڈا کی ایک بھویا پرتیمہ کا ہم ستھاپن بھی کریں گے اور اب بات کورونا کی کیونکہ دیش بھر میں ماملے لگتار بڑھتے جارے ہڑکم ایک طریقے سے کورونا کی وجھے سے مچا ہو ہے مہار آش کی بات کر رہے تو سب سے زیادہ کورونا یہاں پر ڈار آرہ کیونکہ یہاں پر ایک دن میں 32,000 نئے ماملے سامنے آئے مومبائی ریکارڈ توڑ رہی 1500 سے زیادہ بیمار وہاں پائے گئے ہیں ڈھلی کا حال بھی بلکل ویسا ہی ہے کورونا یہاں پر بھی تیزی سے اپنے پیر پس آرہ رہے اور باقی راجوں میں بھی حالات بگر تے جا رہے ہیں اب اس سمائے دیش میں جہاں بھی ہیں وہی رہے ابھی کے حالات کو دیکھتے ہوئے دیش میں یہ لکڈاؤن 21 دن کا ہوگا ٹھیک ایک سال پہلے دیش میں سنناٹا چھا گیا ویران کی چھا گئی دلی میں ممبئی میں بھوپال میں پینڈلور میں ہیدراباد میں سموچ دیش میں سمپون لکڈاؤن ہو گیا اور اب ٹھیک ایک سال بات دیش تو کھلا ہے لیکن ساتھ ساتھ کورونا بھی بے کابو ہو رہا ہے ویقسین آگئی لیکن کورونا کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے تیوہاروں کو دیکھتے ہوئے در اور بڑھ گیا ہے شہروں میں بھیڑ نہ بڑھے اس کے لئے کندر سرکار نے راجیوں کو گائیڈ لائنز جاری کر دی ہے اور راجی سرکاروں نے بھی تیوہاروں پر پابندیاں لگا دی ہے ہولی اور شبے برات ایک ساتھ آئی ہے سب سے پہلے بات مہاراشت کی کرتے ہیں یہاں کا حال تو بہت برا ہے جو چھوٹے شہر ہے مہاراشت ناکپور امروط یہاں پر نائٹ کرفی اور لگا جا رہا ہے وہیں پہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ممبئی میں 3500 cases ریپورٹ ہوئے تھے اور 28000 cases ایک دن مہاراشت سے آ رہا ہے مہاراشت میں سیکنڈ ویو اس وقت آئی ہوئی ہے دلی میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 254 نئے ماملے سامنے آئے ہیں 18 دسمبر کے بعد یہ ایک دن میں سب سے زیادہ ماملے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں 6 لوگوں کی موت ہوئی ہے دلی میں اب تک کرونا سے 10 973 لوگوں کی موت ہو چکی ہے دلی سرکار نے پبلک گیادرنگ کو بین کر دیا ہے یہ کیا گیا ہے آگے آنے والے تیوہاروں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہولی آنے والی ہے شبے برات آنے والی ہے اور کچھ دنوں میں نوراترے بھی چالو ہو جائیں گے دلی سرکار کا ماننا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ایک جگہ کھٹا نہیں ہو نا چاہیے گجرات میں بھی کورونا تیزی سے فیل رہا ہے مال اور سینیما گھر کو سیٹرڈ سنڈے میں بند کرنے کا عدیش دیا گیا ہے گجرات میں پیچھلے 24 اتھر پردیش راجستان اور تمیلاڈو میں کورونا کے نئے کیس تیزی سے بڑھ رہے ہیں پیچھلے 24 گھنٹے میں یوپی میں کورونا کے 737 نئے کیس آئے ہیں تو راجستان میں 679 کورونا کے نئے ماملے آئے ہیں جبکہ تمیلاڈو میں 1636 لوگ کورونا سے سنکرمیت ہوئے ہیں اگر ایسی ہی بگڑتی جائیں تو پھر کڑی سختی کے لیے ان جگہوں کو تیار رہنا ہوگا جہاں نئے کیس تیزی سے بڑھ رہے ہیں آج تک پیرو وارس کے خلاف انسان کی جنگ بھی لگ تار جار رہی ہے آپ کو اپنے آس پاس ہی سوشل ڈسٹینسنگ کے اُلنگھن کے کئی ماملے مل جائیں گے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنے کی سیکھ دینے کے کارکرموں میں بھی اُلنگھن کے ماملے ساف نظر آتے دو گج کی دوری تو ہے نہیں ساتھ ہی ساتھ کسی کے چہرے پر ماس آپ کو نظر نہیں آئے گا ایسے ہی کچھ ماملوں کو شیئر کرتی ہمار یہ ریپورٹ دیکھئے اندہور کی چھپپن دھکان مارکٹ میں لوگوں کے بیچ دو گز کی دوری رہے اسی لیے مکھی منتری شیغراج گولا بنا رہے لیکن یہاں جو لوگ کھڑے ان کے بیچ بھی دوری ناپ لیجی ناپ کیا لیجی بھاپ لیجی کہ کارکرم سرکاری ہے یو مجھنا کو بس کاغذ پر دکھانے کی پوری تیاری مدی پردیش میں روکو ٹوکو ابھیان چلا تاکی کورونا میں سوشل ڈسٹرنسیم کے نیم جو دوڑے انہیں روکا ٹوکا جائے لیکن روکو ٹوکو تو مکھی منتری کے کارکرم میں نہیں چل سکا کہیں اور کیا چلے گا یہاں بھی نابلی دو گس کی دوری دو لوگوں کے بیچ مل جائے تو ہی کہ گھ گولا بنانے کے بعد ماننی سوشل ڈسٹرنسیم کا بات پڑھا ہی رہے تکی میڈیا کا سوال انہیں شول کی طرف چکے آج کل چناؤ بھی چل رہے ریلیا بھی چل رہی کو ویڈ کے پروٹو کل اس کی گائیڈ لائن کا حشر دو گز کی دوری کے بینا سب چل رہا ہے تو فلم کا پرویوشن بھی چلے گا کرناٹک کے چتر درگا میں کنڑ فلم یو آ راتنا کے کلاکار پونیت راج کمار کے فلم پرویوشن کا یہ درش دیکھ سکتے بلکہ